کام پہ آکے تو یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ ٹیٹمپریچر کیسا ہے ٹرینٹائسنگ پوٹ ٹرینٹائسنگ پوٹ دہلیو مطلب کہ میں ٹھیک ہوں مجھے کا مسا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میں جا رہا تھا کچھ کام پہ کافی دن کے بعد کچھ انہوں نے چھوٹ دی ہے کہ جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں وہ جا سکتے ہیں اپنے کاموں میں تو کافی دنوں کے بعد کافی دنوں کے بعد میں جا رہا ہوں آج کام پہ انہوں نے تھوڑی چھوٹ دی ہے کہ کچھ جا سکتے ہیں لوگ کاموں پہ تو سوچا ویڈیو بناوں اور آپ کو دکھاؤں بارسلونہ کے ٹریکو کنڈیشن کے کیسی ہے ٹریک اور کیا صورتحالہ باہر کی کیونکہ کافی دیر کے بعد قریب بن ایک مہینے کے بعد میں جا رہا ہوں روڈوں کے اوپر ورنہ میں محلے میں دکان سے کوئی سمان لینے کے لیے نیچے اترتا تھا باگی کی باہر فرسٹ میں جا رہا ہوں تو چلیئے میرے ساتھ اور دیکھیں ٹریک کی کیا کنڈیشن ہے اور کیا صورتحال ہے باہر لوگوں کی کہ لوگ ہیں باہر یا نہیں اور ایک بات بتانا بھول گیا کہ میں لائسنس کر رہا تھا کافی دیر سے جو کہ بارسلونہ کا لائسنس سپین کا لائسنس جو ہے وہ کافی مشکل ہے اس میں تھیوری اور پریکٹیکل کافی مشکل ہے یہاں پہ بہت زیادہ قویسٹن اور اس کے علاوہ پریکٹیکل تو میں نے فرسٹ ٹرمی پاس کر لیا لیکن جو تھیوری ہے وہ مجھے دو تین بار مسئلہ ہوا ایک ایک دو دو گلتی سے میں رہا گیا تو لائسنس سالحمداللہ میں نے کر لیا ہے اس لئے میں گاڑی پہ جا رہا ہوں لیکن لائسنس ابھی مجھے ملا نہیں مجھے لائسنس کی تھی نہیں ہو گئے لیکن لائسنس ابھی مجھے نہیں ملا کیوں کہ یہ کرونا ویرو صاحب آگے تھے کچھ یہاں پہ اس کو ویرو کہتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کہتے ہیں یہاں پہ کرونا ویرو کہتے ہیں تو یہ آگیا تھا جس کی وقت سے جس کی وقت سے میرا لائسنس ابھی تک نہیں آیا لیکن مجھے پیپر مل گیا ہویا ہے کہ میں گاڑی ڈرائیب کر سکتا ہوں لیکن لائسنس ابھی تک میرے پاس نہیں آیا تو لائسنس پہ بھی میں ویڈیو بناوں گا کہ لائسنس کرنے کا کیا طریقہ ہے سپین میں کیا چیز چاہی ہوتی ہے اور کیا طریقہ ہے آپ کو کس جگہ پہ جانا ہے بارسلونا میں جس نے لائسنس کرنا ہے اس نے کس جگہ پہ جانا ہے کیسے پلائی کرنا ہے کیسے تھیوری اور پریکٹیکل پاس کرنا ہے وہ میں آپ کو اس کی ویڈیو بناوں گا اور وہ بھی آپ کو بتا دوں گا تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا جو نئے آتے ہیں یہاں پہ ان کی تھوڑی سی رہنمائی ہو سکے گلپس جسانے اور ماسک یہ لازمی ہے یہ سارا دن پہنا پڑے گا گلپس بھی پہنے پڑیں گا اور ماسک بھی پہنا پڑے گا کافی جرمانیں ہو چکے ہیں ابھی تک دستانے اور ماسک لوگوں نہیں پہنے ہوتے ہیں اور جو لوگ فضول باہر گھوم رہے ہیں بلا وجہ کوئی کام نہیں ہے اور باہر گھوم رہے ہیں ان کو بھی جرمانے ہو رہے ہیں کافی ابھی تک لوگوں کو فائن ہو چکے ہیں اور اس کے لائوہ کافی لوگ ابھی تک جیلوں میں نہیں پھتا چھوٹے چر ماہینے ح triggers جو بلاوجہ باہر حکم رہے ہیں چھوٹے چیزے لینے کے لیے کلیام کل ہم ہے کہچ photма 22 پاکستانیوں کو چنز ہوئے ہیں وہ یہیں ضرورت کے لیے کچھ 20 پاکستانی کا انکلات ہوئے ہیں پیپس آہو ہوجود ہیں کچھ بائیس پاکستان نہیں اور سب سپینشوں کو بھی فائن ہوتے ہیں کوئی بھی گنٹی پاکستان نہیں جیسے کہ پاکستان میں کہ کوئی گریب بندے کو فائن کر دیں اور امیر کو چھوڑ دیں کچھ ایسا سسٹم نہیں ہے ہر بندے کو یہاں پہ فائن کرتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ پولیس والے سب پولیس والوں کے لیے یہاں پہ سب ایک جیسے ہیں سب پولیس والوں کے لیے اور یہ ماسک ہے جو یہ اس کے بارے میں کچھ پتا چلا تھا مجھے تو سچا آپ سے بھی شیئر کر لوں کہ ماسکی دو سائیڈے ہوتی ہیں گرین کلر اور بلو کلر کے دو کلر کے ماسک زیادہ تر چلتے ہیں جو ان میں دو کلر ہوتے ہیں ایک ڈارک گرین جو گرین ہے ایک سائیڈ اس کی ڈارک گرین ہوتی ہے اور ایک سائیڈ وائٹ اور جو بلو ہے اس کی بھی دارک گرین ہوتی ہے اور ایک سائیڈ وائٹ ہوتی ہے تو جیрист میں وہ آپ نے رکھنا ہے باہر اگر آپ نے کسی سے بچنا ہے اگر کسی کو کرونا ہے اللہ نہ کرے تو کسی کو ہو یا آپ کو ہو اگر آپ نے کسی سے بچنا ہے تو آپ نے وائٹ سائیڈ باہر باہر اکنی ہے اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کا ہاں ہے چھو کہ نہ ہو کسی کو تو آپ نے وائٹ سائٹ اندر رکھنی ہے لیکن فیلحال اب بھی دوسروں سے بچنے کے لیے وائٹ سائٹ یہ جو ماسک ہے اس کی ایک سائٹ وائٹ اور ایک سائٹ گرین ہوتی ہے یہ آپ نے وائٹ سائٹ بائے رکھنی ہے تاکہ آپ دوسروں سے بچ سکیں جو چھینک مارتے ہیں جو خانسی کرتے ہیں اسے بچ سکیں یہ بہت ضروری ہے یہ میڈیکل والوں نے سرچ کی تو ان سے پتہ چلی مجھے بات جو کہ کافی فائدہ مند ہے سب کے لیے تو اس پہ عمل کرے ہوئی بہتر ہے اور آپ اشارے کنے بارسلون میں اشارے کتنے ہیں کتنی بار یہاں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے روڈو پہ دیکھ لیں آپ روڈو پہ کوئی رشت نہیں ہے پھر بھی اور اشارے کھلے بھی ہوں یا بند ہو آپ اشارے توڑ نہیں سکتے یہاں پہ بند ہے کیونکہ کیمبرے لگے ہیں جگہ جگہ اور اگر اشارے کھلے بھی ہیں تو آپ اوور سپیڈ نہیں جا سکتے اوور سپیڈ آئیں گے تو آپ کو فائن آجاگا آرومیٹلی ایک تو فائن آئے گا اور دوسرا ایک تو فائن آئے گا دوسرا آپ کے پوائنٹس کٹیں گے یہاں پہ نیا لیسنس کرنے کے لیے آٹھ پوائنٹس جائی ہوتے ہیں اگر آپ گلتی کرتے ہیں وہ آپ کی گلتی پر ڈیپینڈ کرتا ہے گلتی آپ کتنی بڑی کرتے ہیں جتنی بڑی گلتی کریں گے اس حساب سے آپ کے پوائنٹ کٹی جائیں گے ایک پوائنٹ کٹے دو کٹے تین کٹے چار پانچ ایسے کچھ کر کے وہ پوائنٹ کٹی جائیں گے گلتی بڑی پرنڈ ہے تو کوشش کریں ہاتھ موہ پہ باہر بڑھنا پھیریں کیونکہ وائرس ہاتھوں سے یہ وائرس ہاتھوں سے اندر جاتا ہے اور ناک کے موہ کے ذریعے وائرس اندر جاتا ہے اور کافی ایفیکٹ کرتا ہے وائرس ہے تو کافی ہوتا ناک بہرحال اللہ بجائے سے موسیقی موسیقی کافی کافی پرنڈ ہے موسیقی 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 یہ سارا دائم مجھے لگ رہا ہے پارکنگ ڈونڈتے ہوئے مجھے گر سے کام پہ آتے لگے ہیں تقریباً پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ اور مجھے دس سے پندرہ منٹ گاڑی کی پارکنگ ڈونڈنے میں لگ جانے ہیں یہ صورتحال ہے جو کہ بہت ہی بری صورتحال ہے اور مجھے اس لیے یہاں پہ یورپ میں گاڑی چلانے کا مازہ نہیں تھا بلکل بھی ایک تو پارکنگ نہیں ملتی کہیں بھی جاؤ عرب میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو پارکنگ ملے گی جس مرزی دنیا کے کونے میں چلے جاؤ آپ کو پارکنگ لازمی مل جائے گی لیکن یہاں پہ پارکنگ نہیں ملتی بہت مشکل ہے پیسوں والی پارکنگ پھر بھی مل جاتی ہے وہ بھی سیٹی کے اندر نہیں تھوڑا سا بائے اور وہ بھی رات کے ٹائم بہت مشکل ہے ابھی صبح تقریباً یا ساڑھے چھے کا ٹائم ہے تو لوگ ابھی ایسے بھی کاموں پہ نہیں جاتے اور پارکنگ بلکل ہی بند پڑی ہے سب کیونکہ نہ لوگ کاموں پہ جاتے ہیں اور نہ ہی گاڑیاں نکالتے ہیں اور مامے حسرات جو ہیں وہ جگہ جگہ گھوم رہے ہیں تاکہ دیکھیں کون لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں ان کو پکڑے ان کو فائن کرے کام پہ آکے تو یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ ٹیٹمپریچر کیسا ہے میں ترینٹائسنگ ہو ترینٹائسنگ ہو یعنی کہ میں ٹھیک ہوں چیک کر سکتے ہیں میرا میرا مکینہ مطلب کہ میں ٹھیک ہوں مجھے کا مسئلہ نہیں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں میں آگے ہوں پہ اپنے کام پہ تو باقی ویڈیو میں بناوں گا اور اب آپ سی پہ کچھ جگھاؤں گا آپ کو تو تک تک تو چھٹی ہوگی ہے اور اب آپ سی تقریباً ٹائم ہے چلتے ہیں واپس اور راستے میں دیکھیں آپ کہ بارسلونے کی کیا کنڈیشن ہے دکانیں اپن ہیں لوگ جا رہے ہیں یا گاڑی چاہ رہی ہیں کیا سمتہالے دیکھتے ہیں تو چلیگے ٹھیک ہاتھ ٹھیک ہاتھ موسیقی 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 راستے میں ٹرافک تھی لیکن بہت کم تھی جو نارمل طور پر بارسلونہ میں ٹرافک ہوتی ہے اسے بہت کم تھی تو آئیس ایس انہوں نے اوپن کیٹ دی نہیں ہے کیونکہ نو زریف تک انہوں نے ٹائم دے دیا ہے پہلے چھبیس کا تھا اب نو تک بڑھا دیا ہے کہ باہرینڈ نہیں نکلیں گے لوگ بچوں کے لیے انہوں نے ٹائم فکس کر دیا ہے کہ کتنے گھنٹے چھوٹے کتنے گھنٹے سے بڑے بچے نکلیں گے باہرینڈ ان کو لے کے جا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کرونا تم ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے یا نہیں تم ہوتا تو پھر بھی جو بھی ہے اللہ بہتر کرے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ